نحمده و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلفا من بعدهم خلفنا دعو الصلاة واتبع الشہبات فسوف يلقون غیاء صدق اللہ العزیم اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسلام علیکہ یا نبی اللہ اسلام علیکہ یا نور اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم و بارک علا سیدنا و مولانا محمد النابی اللہ الامی اللہ الہبیب العالی القد العظیم الجاہ و آلہی و صحبہی و بارک وسلم جزاکم اللہ خیرہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایک سلطے بے موضوع پر قدیشتہ جمعہ آپ نے کچھ باتیں سمات فرمائی تھی ایسا ہی ایک سوال پھر سے میرے سامنے آگیا اور وہ سوال یہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر صرف بے نمازی ہی آبارہ گردی نہیں کرتے بہت سارے ایسے پنج وقتہ نماز کے پابند بھی ملیں گے جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور ان کا دامن بڑے بڑے گناہوں سے آلودہ ہے تو جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز تو بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے والا عمل ہے پھر ان کی زندگی میں نماز کا اثر کیوں نظر نہیں آتا تو قرآن مقدس میں اس کے حوالے سے موجود ہے کہ کون شہوات کا شکار ہوتا ہے اور کون جو ہے بد کرداری کے دلدل کے اندر گرفتار ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ ہم اور آپ اب جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں آہستہ آہستہ یہ معاشرہ گناہوں کا معاشرہ منتا جا رہا ہے کہیں دین کے نام پر گناہ ہو رہا ہے کہیں رسم کے نام پر گناہ ہو رہا ہے تو کہیں اسٹیٹس کے نام پر گناہ ہو رہا ہے غرض کے یہ ہے کہ انسان نیکیوں کی طرف کم آ رہا ہے گناہوں کی طرف زیادہ جا رہا ہے آپ محسوس کر سکتے ہوں گے کہ برائیوں کے سیلاب نے اچھے اچھوں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ہزار کابشوں کے باوجود وہ اپنے آپ کو برائی سے نہ بچا سکے نہ روک سکے بلکہ لا شعوری طور پر کہیں یا کسی بھی طرح سے وہ گناہ میں گرفتار ہو گئے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ اب اللہ رحم و کرم فرمائے بد کرداری کے اندر ماں باپ بھی اپنا رول اپنے بچوں کے لیے پلے کرتے نظر آتے ہیں یعنی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ماں باپ خود سپورٹ کرتے ہیں بلکہ پروپورٹ کرتے ہیں برائیوں کو کبھی ہم نے خواب و خیال میں نہیں سوچا تھا کہ یہ دور بھی آئے گا لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک اطلاع کے مطابق کی چند ماں اپنی بچیوں سے کہتی ہیں بیٹی ایسے لڑکے کو فسانا جس کے پاس مال دولت ہو یہ نہیں کہ کسی فٹبات چھاپ سے دوستی کر لے پھر اس کے بعد تیری زندگی برباد ہو جائے یہ بھی سننے کو مل رہا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی اعتبار سے کتنا گرتا ہوا جا رہا ہے اور کتنی برائیوں کے دلدل میں ڈوبتا ہوا جا رہا ہے اور ایک طرف سوشل میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا ہے جو شہوات کو بھڑکانے کے لیے اور خواہشات کو بھڑکانے کے لیے کوئی کسر یہ میڈیا نہیں چھوڑ رہا کتنا ہی پارسہ کیوں نہ ہوں اس کا دامن آلودہ ہو جائے نگاہ گنڈی ہو جائے وجود خراب ہو جائے اس کی طرف وہ پوری طرح سے کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن میرے کریم کے علم میں یہ بات ہے کہ ایسا دور آئے گا تو وہ لوگ جو بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے قرآن نے لسخاویتہ فرمایا اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھو جو خواہشات کا غلام بن جاتا ہے اس کی نہ دنیا میں کوئی عزت رہتی ہے نہ آخرت میں کوئی عزت رہتی ہے ہمیں اگر پیروی کرنی ہے تو اللہ کی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہمیں کرنی ہے آئیے میں آپ کو سمجھاؤں کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی انسان کیوں برائیوں کے دلدل میں گرفتار ہو جاتا ہے گر جاتا ہے اور اس کا دامن آلودہ ہو جاتا ہے تو قرآن نے منشن کیا ایک طرف تو واضح طور پر نماز نہ پڑھنے کی بات نہیں اور ایک طرف یہ ہے کہ پڑھنا بھی ہے لیکن کس طریقے سے پڑھنا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی شہبات میں گرفتار ہو جاتی ہے فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاءُ الصَّلَا ان کے بعد بعض ناخلف آئے جو پیچھے والے آئے انہوں نے نماز کو ضائع کیا اب نماز ضائع کرنے سے مراد ایک تو یہ ہے کہ نماز مطلق نہ پڑھنا اور ایک یہ ہے کہ نماز رسم کے طور پر پڑھنا اس کی روح کی طرف توجہ نہ دینا نہ رکو صحیح طور پر نہ سجدہ صحیح طور پر نہ تعدیلِ ارکان تعدیلِ ارکان کسے کہتے ہیں اسے بھی آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ ایک رکن کی ادائیگی کے بعد دوسرے رکن کے درمیان تین تسبیح کا فاصلہ ہو وقفہ جیسے رکو میں گئے اور رکو سے جب کھڑے ہوئے تو یہ نہیں کہ سمی اللہ علیہ ونحبید اللہ ہوا نہیں رکو سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے کم سے کم تین تسبیح جتنا وقفہ ہونا چاہئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تعدیلِ ارکان واجب ہے اور جو لوگ بعد مساجد میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ درمزان الببارک میں ترابی کے موقع پر بلکل فاشت ایک دمیان اللہ 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 بس یہی چلتا رہتا ہے اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی نماز اس طریقے سے نہیں پڑھنا کہ بلکل بھاگن بھاگ والی پوزیشن بلکہ نماز اس کے ارکان کو صحیح طور پر ادا کر کے ادا کرنا اسی چیز کو کہتے ہیں نماز اور جب کوئی شخص نماز کے ارکان کو صحیح طور پر ادا کرے گا رقو صحیح طور پر کرے گا سجدے صحیح طور پر کرے گا قیام صحیح طور پر کرے گا اور نماز کو آرام کے ساتھ ادا کرے گا اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز عطا کرے گا تو پھر یہ نماز اس انسان کو برائیوں سے روک ہوگی آج اب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا خیال پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتا ہے اسی لئے گزرگ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ نماز کی حالت میں یوں دیکھ رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے فرماتے ہیں کہ غیب سے آواز آتی ہے میرے بندے کیا مجھ سے بھی کوئی خوبصورت ہے جسے تو دیکھ رہا اس لئے حالت نماز میں ہماری نگاہ سجدہ گاہ کی طرف ہونی چاہیے اتر اتر دے جب پڑھنے ہی کے لئے آ گئے ہیں اور اللہ نے توفیق دے ہی دی ہے تو اس کو صحیح طور پر مجھے یاد ہے میرے استاد گرامی رئیس المفسرین جو اس وقت چھانسی سال کے عمر کے ہیں کم و بیش ماہ رمضان میں حافظ صاحب سے کہتے ہیں حافظ صاحب ذرا آرام آرام سے پڑھنا کوئی لفظ کٹنا نہیں چاہیے بھلے جتنا وقت لگے جتنوں کو پڑھنا ہو پڑھیں گے جتنوں کو نہیں پڑھنا ہو جہاں جانا ہو چلے جائیں لیکن نماز ہماری درست ہونی چاہیے ایک حرف بھی کٹا تو اند اللہ وہ ہم مجرم ہوں گے اند رسول ہم مجرم ہوں گے اس لئے نماز کو بہت آرام سے سکون کے ساتھ اسی لئے قرآن نے منافق کی نماز اور مومن کی نماز کا فرق بتایا اب ذرا اس فرق کو سمجھیں اور پھر اپنی نماز کا جائزہ لیں منافق بھی نماز پڑھتا ہے منافق کسے کہتے ہیں دو موالا غیر مسلموں سے ملے تو کہے میں آپ کے ساتھ مومنوں سے کہے تو میں کہے میں آپ کے ساتھ وَإِذَا لَبُّ الَّذِينَ آمَلُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعْكُمْ ظاہر میں بتاتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن اندر سے جب شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے ایسا کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں ہم تو بدا پڑھاتے ہیں اِنَّمَا نَعْنُ مُسْتَاظِئُونَ یہ قرآن کہتے ہیں یہ قرآن کہتے ہیں تو ایسے لوگ ان کی نماز کا قرآن تذکرہ فرماتا ہے اِذَا قَالُوا إِلَى الصَّالَةِ قَالُوا قُسَالَا وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو بالکل سست مردے کی طرح نماز پڑھتے ہیں وہ چاپ و چوبت ہو کر نماز نہیں پڑھتے ہیں سست نماز پڑھتے ہیں اور مومن جب نماز پڑھتا ہے قَدَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ أَلَّلِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں اس کا دل اس کا وجود آہوزاری اللہ کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے اس کی نماز کے اندر خشو ہوتا ہے اس کی نماز میں خدو ہوتا ہے اور جب یہ نماز ہوتی ہے تو پھر یہ نماز اس نماز پڑھنے والے کو برائیوں سے روک لیتے ہیں جب ہم مسجد میں آہی گئے یا نماز کے لیے وقت ہوئی گیا اور ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ نماز کو نماز کے طور پر نہیں پڑھتے اچھی طریقے سے ادا کریں اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر جیسے نماز کا حکم اس طریقے سے کریں لیکن عذر بھی ہے تو نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھیں کہ روپو سجود وغیرہ کہتر بھاگن بھاگی والی پوزیشن نہیں ہونی چاہیے آرام سے ادا کریں تو پہلی چیز جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی نماز کو زائی کر دیتے ہیں یعنی اس سے مراد یہ کہ چھوڑ دینا وقت گزار کر کے پڑھنا وقت تھوڑا سا باقی ہو مگرو وقت جیسے بعض لوگ قصر کی نماز جو ہے مغرب کے قریب قریب جا کر کے ادا کرتے ہیں مگرو وقت میں ادا کرنا اس طریقے سے نماز ادا کرنا در حقیقت نماز کی روح کو اور نماز کے حق کو ادا نہ کرنے کی مترادف ہے اس لئے فرمایا گیا تین چیزوں کے اندر جنڈی کرو جب بچے شادی کے لائف ہو جائیں تو ان کے شادی کرنے میں جنڈی کرو جب نماز کا وقت ہو جائے تو ادا کرنے میں جنڈی کرو اور جب کسی کا انتقال ہو جائے تو دفت کرنے کی اندر جنڈی کرو یہ تین چیزوں کے جنڈی کرنے کا حقم ہے تو پہلی بات تو یہ ہوئی اب ایک دوسری بات بعض لوگ قسمت کا رونا روتے ہیں یار ہماری قسمتی خراب ہے آئیے اس کا علاج بھی بتا دیں اس کا علاج بھی بتا دیں قرآن کہتا ہے وَبَرَّنْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبْهَارًا شَقِيَّا جو اپنی ماں کے ساتھ حسنِ سلوک کرے برنہ ظالم ہو گیا نہ بدبخت ہو گیا ماں سے اچھا سلوک کرنے والا کبھی بدبخت ہو ہی نہیں سکتا اس لیے اگر کسی کو اپنی قسمت کے حوالے سے یہ شکوا اور شکایت ہو اور آدمی یہ کہتا ہو کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے میری قسمت یہ ایسی ہے نہیں قرآن کہتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا وہ نہ ظالم ہو سکتا ہے نہ بدبخت ہو سکتا ہے تو اگر ماں ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو تمہاری جتنی پر بختی تم سمجھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو نیک بختی میں تمدیل فرما دے گا کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ ماں کے ساتھ اچھے سلوک کی بنیاد پر اللہ نے تاجر بنائیت عطا فرما دیا اور اگر ماں کا انتقال ہو گیا اب وہ اس پڑھ کر عیسالِ ثواب پڑھو ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھو بلکہ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز کے بعد ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پر جا کر ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں اس بچے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے ایک یہ چیز ہوگی اب تیسری مشکل میں آپ کو بتاؤں روزی کی تنگی یہ بھی ایک مسئلہ ہے حضرت کام نہیں بنتا تنگی ہی تنگی مال کے اندر برکت نہیں تو قرآن میں اس کی وجہ بتائی وَمَنْ أَعْرَبَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً تَنْكَا اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرے ہم اس کے لیے تنگ زندگانی کر دیتے ہیں یعنی جو قرآن سے اعراض کرے اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو کمزور کر دے اللہ کی کتاب پر نہ عمل کرے نہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کی زندگانی کو تنگ کر دیتا ہے یعنی حالت یہ ہوتی ہے نہ دل میں کشات گی اور نہ زندگی کے اندر مال کے اندر کشات گی نہ کسی چیز کے اندر کشات گی سب تنگ بلکہ بعض مفسرین تو فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی قبر بھی اللہ تنگ کر دیتا ہے تنگ کر دیتا ہے تو ہماری زندگی کے اس قسم کے بہت سارے پرابلم سے ہماری زندگی کے اس طریقے کے بہت سارے مسائل ہیں جن کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں اس وقت اور ہماری زندگی ایسی بن چکی ہے کہ ایک زندہ لاش کی طرح اور پتہ نہیں آنے والے دنوں میں جو ایک نیو کلیر وار کی طرف دنیا چاہتی بھی بداہر نظر آ رہی ہے مستقبل کتنا خطرناک ہوگا ہم اور آپ نہیں جان سکتے دنیا کے حالات پر گہری نظر ہونی چاہیے تاکہ فیوچر کی پلاننگ اچھی طریقے سے بن سکے ہماری پلاننگ تو بس اتنی ہے کہ آج رات کو دھابے پہ کھانے جائیں گے آج رات کو یہ کھائیں گے اور کل یہ کھائیں گے پرسو یہ کھائیں گے بس اس کے علاوہ کچھ آئی نہیں شکم پروری کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے حالات پر لکھر رکھو کیا ہو رہا ہے دنیا میں ہمیں کیسے جینا چاہیے اور اسی کے ساتھ ہم کیسے مریں اس کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری موت کس حالت کے اندر ہو اور ہماری زندگی کس طریقے سے گزرے تو یہ ساری سچویشن ہماری زندگی کے کئی پرابلیمز ہمارے سامنے ہیں اور ہم ان پرابلیمز کا سولیوشن اپنے اعتبار سے تلاش کرتے ہیں تو نہیں ملتے لیکن قرآن کے جاننے والے دین کے جاننے والے جب رہنمائی کرتے ہیں تو ہم ان پرابلیمز کا سولیوشن حاصل کر لیتے ہیں اسی لیے سنی دعوت اسلامی کا پہلالاقوامی سنی اشتماعبادی لور آزاد میدان میں رکھا گیا ہے جو انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے شروع ہوگا انشاءاللہ اللہ لزیم انگلینڈ امریکہ آسٹریلیا ہونے ان سارے مقین ممالک سے بھی الحمدللہ دعات اور علماء تشریف لارہے ہیں اور رہنمائی کریں گے اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں ہی سے نہیں دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ اس اجتماع میں شریک ہوتے ہیں بندگانِ خدا کا ایک تاں تاں یعنی سمندر کی طرح ایک انسانوں کا حجوم نظر آتا ہے اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگیاں اس اجتماع سے ایسی بدلتی ہیں کہ بدلنے کے بعد آج وہ دین کے راہی بن گئے دین کے مسافر بن گئے آپ کی مکمل بھی پیداری ہے کہ آپ نے آنا بھی ہے اس اجتماع کے اندر لوگوں کو لانا بھی ہے اس اجتماع کو کامیاب کرنے کے لیے بھرکور کوشش کرنی ہے میں آپ کو ایک بات سے فرض کروں کہ حضور مفقر اسلام جب 93-94 کی بعد ایک امو بیش وادی نور اجتماع میں جب تشریف لائے تھے تو اجتماع کے شروع ہونے سے پہلے وادی نور صرف جائزہ لینے کے لیے پہنچے تھے عورتوں کے اجتماع کی رات کو یعنی مردوں کا اجتماع شروع نہیں ہوا تھا رات کو صرف اجتماع گاہ دیکھنے کے لیے پہنچے ایک شخص دور دراز کا آیا ہوا میدان کے اندر بیٹھا تھا اس کے پاس ایک کپڑے کی تھیلی تھی حضرت نے فرمایا اس میں کیا ہے تو کہا حضور تین روز میں یہاں قیام کروں گا تو تین روز کا کھانا میں لے کر کے آیا ہوں اتنا پیسہ میرے پاس نہیں ہے کہ میں یہاں پر خرید کر کے کھانا کھا سکوں تو میں روٹی اور اچار لے کر کے آیا ہوں اور میں بہت دور سے کئی کلومیٹر دوری سے یہاں پر آیا ہوں تاکہ میں تین دن تک اس اجتماع میں بیٹھ کر دین بھی سیکھوں اور اپنی آخرت کو سواننے کی کوشش بھی کروں حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور حضرت نے فرمایا ایسے لوگ بھی اجتماع کے اندر شریف ہوتے ہیں اور اس طریقے کے کئی بزرگ بھی تشریف لاتے ہیں بے شمار تعداد علماء کی ہوتی ہے لیکن ہمارے اندر اب بھی کھانے پینے کا اتنا شوق ہے یار ادھر شادی میں جانا ہے ادھر ادھر جانا ہے ساری شادیاں یہاں پر نمبی میں دس کے بعد چلتی رہتی ہیں کوئی بند نہیں ہوتی دین کے لئے وقت نکالو قبر کے اندر پیٹھ بھرے ہوئے ہو یا نہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا دین کے بارے میں پوچھا جائے گا دین کو بزموت کرو دین کو زندہ کرو دین کی محبت دل کے اندر پیدا کرو یہ دین ہی ہے جو قبر میں بھی آئے گا اور محشر میں بھی کام آئے گا اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے سب سے کوئی کام لیں جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ